پوکتے جو سنتوں نے مانگ اٹھائے گئے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کسی طریقے سے سویدائیں ہندووں کو بھی دی جائیں تو بہت اچھی بات ہے ہمارا ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور اس میں رہنے والے تمام ہی ناغرک جو ہیں وہ ایک سامان ہے تو سب کے ساتھ میں ایک جیسا ویوار کرنا چاہیے سب کو ایک جیسی سہولتیں دینی چاہیے تو انہوں نے جو مانگ کی ہے ہم ان کے جو ہے اس مان کا سمرتن کرتے ہیں بہت اچھی مانگ ہے سب کو ایک سامان دیکھنا چاہیے موڈی جی نے بہت اچھا بیان دیا تھا اور موڈی جی نے جب اپنا بھاشا دیا تو انہیں نے کہا کہ الفسنسکو کے ساتھ میں چھل کیا گیا ہم کوشش کریں گے ان کو پر اعتباد قائم کرنے کی اور اسی اعتباد کو قائم کرنے کے لیے وہ اس طریقے کے قدم اٹھا رہے ہیں اور جس طریقے سے دو لاکھ حاجیوں کا اس سال کھوٹا بڑھا ہے اور دو لاکھ حاجی ہندوستان سے حج کرنے کے لیے جائے گا اور اس کے علاوہ جو الفسنسکو کی بات ہے جہاں تک کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس کے اندر پردھال منتری جی جو ہیں وہ صدقے دل سے کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ آئے ہیں سب کا ساتھ سب کے وکاس کو لے کر کے لیٰذا الفسنکو کا حق الفسنکو تک کہ نہیں پہت پاتا ہے کیونکہ ایک ایسی چین ہے کہ کوئی بھی سرکار رہے وہ الفسنکو تک کہ اس کا حق نہیں آنے جاتی لیے لیٰذا کی اندری الفسنکو منتری جی اور موڈی جی دونوں کو یہ دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو چنیت کرنا چاہیے جو الفسنکو کے نام کے اوپر آکے سرکار سے ٹھگی کرتے ہیں اور سرکار کی男سکو کو تک نہیں پہت باتے ہیں جہاں تک کہ راج کی بات ہے جہاں تک کہ کینڈر کی بات ہے کہ اس کو راج نہیں کنڈیت ہونا چاہیے کنڈیت میں حق نہیں ہونا چاہیے کا حق ہی motive چاہیے وہ راج ہو یا کے اندروں جہاں جہاں پر سرکاریں ہیں آگ اوپر ان کو ان کا حق ملنا چاہیے اس لیے کہ وہ بھی ہندوستان کے اتنازلکے یہاں کے ایک شہری ہیں اور ووٹ وہ بھی دیتے ہیں اور وہ بھی ہندوستان کی آزادی میں برابر سے حصدار رہے ہیں ان کے بزرگ لہذا علپ سنکھکو کے ساتھ میں جو بھی چھل ہوا ہے اور جو بھی آج جو کل حالت تھی اس سے بدر حالت ہو رہی ہے اگر موڈی جی اس کو اوپر اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ان کی اس بات کا ویلکم ہونا چاہیے ہے اور اس کے اندر پوری طریقے سے علپ سنکھکو کو تھگا گیا ہے اور ہر سرکار نے ان کو تھگا ہے اور صرف ان کو ووٹ بینک کے خاطر استعمال کیا گیا علیکچنگ کے موقع ہوگا ہے لہذا اس بات کی کوشش ہونا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو حق ملنا چاہیے